بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد السلام علیکم میری بات کے ساتھ اسٹرولیجر علی زنجانی آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں اور آج ایک ایسا موضوع ہے جو آج کل معاشرے میں ایک ایسی بیماری ہے جو عمر کے ساتھ ہر شخص اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ناظرین وہ بیماری ہے شگر علم نجوب میں شگر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا تعلق اسٹرولیجی میں ایک تو زہرہ سے بتایا جاتا ہے پھر کچھ حد تک مشتری سے بھی بتایا جاتا ہے لیکن شگر کی بیماری کو کم کرنا کہ اگر آپ شگر کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں اور آپ کی شگر آٹ اوف کنٹرول ہے اور آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے یا ارلی ایج میں آپ کو شگر ہو چکی ہے تو کون سی ایسی ریمیڈیز ہیں جس کے تھرو اسٹرولیجی کے تھرو آپ اس کو کم کر سکتے ہیں ناظرین شگر ہونا جیسے میں نے بتایا کہ زہرہ اور مشتری قسم عمل دخل ہو ہوتا ہے لیکن اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں جو سیارہ اطارد ہے اس کو طاقتور بھی کرنا ہوتا ہے اس کو سٹرونگ کرنا ہوتا ہے اگر آپ اپنی ذائچے کے مطابق کسی بھی اسٹرولیجر کو آپ چیک کرواتے ہیں یا آپ کو نہیں معلوم آپ کا ذائچہ کیا کہتا ہے تو آپ کو اطارد کو تھوڑا سا سٹرونگ کرنا ہے بہتر کرنا ہے جیسے آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک زمورت کی انگوٹھی پہنی ہے زمورت کی انگوٹھی اگر آپ لے کر پہنتے ہیں تو آپ اپنی شگر کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن ذائچہ بنوا کر پھر ہی آپ کا استعمال کرنا ہے دوسرے نمبر پہ سبز رنگ کی چیزوں کا انٹیک لینا جیسے سبزیاں ہیں ویجیٹیبلز ہیں اطارد سے ریلیٹڈ جتنے بھی فوڈ پروڈکس ہیں ان کا استعمال زیادہ ہونا آپ کی زندگی میں شگر کے معاملات کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتا ہے بہتر کر سکتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ اپنا صدقہ بھی دینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مجیبو اس کو آپ ففٹی نائن ٹائمز پڑھ کر روزانہ اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پانی پہ دم کر کے استعمال کریں اور پھر آپ اس کے کمالات دیکھیں کہ شگر کس حد تک آپ کی کنٹرول بھی ہوتی ہے اور اس میں کمی بھی واقع ہوتی ہے اپنا بہت سرا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے